پنجاب حکومت کی جانب سے ہفتہ شانے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسلے میں میوسیپل کمیٹی حسن عبدال سے پریس کلپ تسیل حسن عبدال تک مشل برادر جلوس نکالا گیا جلوس کی قیادت صدر مرکزی صیرت کمیٹی چودری جمشہ دختر چیف افیسر بلدیا ساجد علی خان نے کی اس موقع پر چیرمند سنی علماء کونسل کاری عبد الرحمان مولانا ویس ہزاروی مولانا آصف ہزاروی چیف انجینئر ظلفکار بٹ فروق احمد سمید علاقہ بھر کے علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تعداد میں شرکت کی مشل برادر جلوس میوسیپل کمیٹی حسن عبدال سے شروع ہو کر اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا پریس کلپ تحصیل حسن عبدال پہنچا جہاں پر پریس کلپ تحصیل حسن عبدال کے عراقین نے ان کا پروکار استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اس موقع پر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی سطح پر ملاد کا پغرام منانا ایسا نقدام ہے علماء کرام کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سب سے اولین ہے جس کے لئے ہر مسلمان اپنی جان و مال اولاد اور سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے کائنات کی جتنی بہاریں اور رونکیں ہیں یہ میرے مابوک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے جناب موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خالق کائنات سے گزارش کی ہے میرے پروردگار مجھے تونے تورات عطا کی مجھے اپنے ساتھ شرفِ ہمکلامی بخشا اور مجھے نقوبت سے سرفراز فرمایا کیا کوئی اور بھی ہے تو خالق کائنات نے جوابا جناب موسیٰ سے کہا میرے قلیم یہ ساری رونکیں اور یہ بہاریں اور تمہیں نقوبت کا عطا کیا جانا کتاب کا عطا کیا جانا فرما یہ سب صدق آمنہ کلال جناب محمد الرسول اللہ وسلم کا تو آپ نے سوال کیا بارِ الٰہ ابھی تک تو وہ تیرا محبوب دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوا فرمایا میرے قلیم یاد ہوگا جب عالم میساق میں میں نے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں جب میرا حبیب آ جائے تو تمہاری نقوبتیں کینسل ہوگی تمہاری کتابیں منسوخ ہوگی وہ روحانی رشتہ خونی رشتوں پہ بھی مقتب اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ روحانی رشتے کی نسبت محمد الرسول اللہ وسلم کی جناب والا مفا کا درس بیتا ہے ہم اگر ان کو مبارک بات دے سکتے ہیں تو اپنوں کو کیوں نہیں مبارک دیں گے ان کے اچھے عمال کو ہم کیوں نہیں سرائیں گے اور اس عمل کو ہم کیوں نہیں سرائیں گے کہ جب ہمارے اپنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کریں گے تو ہم ان کو سلوٹ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وعلا سید العنام و سید المرسلین وعلا آلہی واصحابہی وعلا بیتی ہی اقنائے یا ربی بالمصطفاء بلل مکاسدنا وقفر لنا معمدائی وصل کرمی والحبیب اللہ جی ترجاع شفاعتو لکل حول من اللہ والمبتخمی سبحان اللہ وبحمد عدد حلق ہی وردانف سے وزن تار سے ہی ومداد کلمات اللہم فلنا ورحمنا وجبرنا ورفانا وحدنا ورزدنا وعافنا اے اللہ ہمارا یہ قدم اٹھانے کا جو ارادہ سے تو بہو بھی واقف ہے ہم حضور آقا کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے بڑے ہیں مالک و مولا سب کا آنا قبول فرما ہم کو قدم قدم پر جزائے خیر نصیب فرما حضور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے میں ہمیں بھی حصہ وافر نصیب فرما ہر ایک بھائی بزرگ کی محبت عقیدت اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ اس میں مزید جولانیہ نصیب فرما ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے اپنی جانوں سے پڑھ کے محبت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارا جو حکومت نے یہ اکسا اقدام کیا ہے کہ ان گستاخوں کو جنوں نے خاکے شائع کی ہیں ان کے ساتھ بائیکارٹ کا اظہار کی ہے اللہ اس پہ انہیں استقامت نصیب فرما مالک و مولا جو بھی حضور آقا کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ ہمارا کبھی ہو نہیں سکتا ہمارا رشتہ ہمارا تعلق اور ہماری ہر ایک نسبت اس کی افتداء بھی حضور ہے اس کا افتدام بھی حضور ہے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما جن کے لئے یہ ساری کائنات سجی ہے جن کے لئے مالک و مولا تو نے فرمایا کہ کون تو کنزن مخفی یا نحباب دوان او رفافہ خلق تو محمد آ یہ تخلیق جو ساری ہوئی ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اے اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ والے آنا محبت کی توفیق عطا فرما جن آباب نے بھی بل دیا حسن عبدال کے ساجد خان صاحب ورشد خان صاحب بھٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی آباب ہیں جنہوں نے حضور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور ان کے ساتھ چودری جمشید اختر صاحب نے بھی عصہ ملایا ہے میرے مالک و مولا علماء کرام کا تعاون ہے اللہ اس بہترین جلوس کو قبول اور منظور فرما یا داد کو نہیں دیکھتا یا اللہ نیتوں سے خوبی تو واقف ہے مالک و مولا سب کو دارین کی عزت نصیب فرما دارین کی بلائیاں نصیب فرما جتنے آباب ہیں پریس کلپ کے جتنے بھی ہمارے معزز صحافی ہیں اور جتنے بھی انتظامیاں کے آباب ہیں اللہ سب کو دارین کی عزت نصیب فرما وصل اللہ علیہ حبیبی محرومت موسیقی موسیقی